اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قار اللہ عز و جل فرقران اللہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرس اہل البائیت ویطاهی لکم تطهیرہ صدق اللہ علیہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وائس آف ساؤت ایشیا کے رمضان ٹرانسمیشن برکات رمضان کے ساتھ آپ کا مہزمان مفتی محمد حسن عزقادری امریکہ سے حاضر خدمت ہے سامین محترم سیدی آلہ حضرت نے اپنے کلامیں فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کری جس میں حسین اور حسن پھول بیدم شاہ وارشی اپنی عقیدت کا انداز اس طرح بیان کرتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ایک شاہر نے تو بہت کمال انداز سے سلام عقیدت پیش کیا آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تین رمضان مبارک اس عظیم ہستی سے منصوب ہے کہ جو ہستی نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور علیہ وسلم سب سے زیادہ اس غستی سے محبت فرماتے ہیں یعنی کہ مخدومہ کائنات مادر مولا امام حسن حسین زوجہ حیدر کررار مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ تین رمضان مبارک آپ کے یوم ایسی سال ہے آپ کی ولادت کے مطالق چند اقوال معرخی نے نقل کی ہیں چند کے نزدیک بیسٹ نبوی سے پہلے اعلان نبوی سے پانچ سال پہلے بیس جماد الزہرہ کو آپ کی ولادت ہوئی اور کچھ لوگوں کے مطابق بیسٹ کے پانچ سال بعد یا بیسٹ کے چند سال بعد بیس جماد الزہرہ کو جناب حد تسکیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی نبی کریم藝親 کے ایک ورزن حد ابراہیم کے علاوہ نبی کریم علیہ سلام کی ساری اولاد جناب حدد سیدہ خدیجتو القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بھی جناب سیدہ خدیجتو القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر ہیں سیدہ سے نبی کریم علیہ صلی اللہ السلام بہت پیار کرتے بہت محبت فرماتے اور یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی چہیدی زوجہ ام المؤمنی جناب سیدہ آئیشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ سلام سب سے بڑھ کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت فرماتے تھے اور اگر کسی کو حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کا پی کر دیکھنا ہو کہ حضور جس طرح چلتے تھے حضور جس طرح کھاتے تھے حضور کا بات کرنے کا انداز اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ مکمل حضور علیہ السلام کی سیرت کا پی کر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ لے سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ام المؤمنی جناب سیدہ آئیشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ سے کسی اور جگہ جانے کا ارادہ فرماتے تو تمام لوگوں سے ملتے اور وہ سب سے آخری گھر جو ہوتا جہاں آپ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا ہوا کرتا تھا اور پھر فرماتی ہیں جب حضور کسی سفر کے بعد مدینہ واپس آتے تو سب سے پہنا اگر جہاں ملاقات کے لیے جاتے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا ہوا کرتا تھا یعنی اتنی محبت فرماتے ہیں کہ مدینہ سے جاتے ہوئے آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد پہلی بار بھی اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام اتنی محبت جناب سیدہ پاک سے فرمایا کرتے تھے اور یہی نہیں بلکہ ایسے معاشرے کے اندر حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سے محبت فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں بیٹی کو ایب ایب سمجھا جاتا ہے بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دینا عرب کا رواج ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی ہوا کرتی تھی تو مصودم وہ وجہ وہ قدیم وہ پورے دن غصے میں رہتا اور اس کا چہرہ کالا رہا کرتا تھا ایسے عالم کے اندر کہ جہاں بیٹی کو ایب تصور کیا جاتا جہاں بیٹی کو اپنی شان کی کمی کے باعث سمجھا جاتا عیف معاشرے کے اندر جب جنب سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی مجلش میں آیا کرتی تھی تو جنب کریم آقا علیہ السلام جنب سیدہ پاک کے آنے پر محبت کے انداز میں ان کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کو عزت دیا کرتے تھے اور اس معاشرے کے اندر اور آنے والے معاشروں کے بھی بتا دیا کہ بیٹیاں عزت دینے کے لئے ہوتی ہیں بیٹیوں کو ایب نہیں سمجھنا چاہیے بیٹیوں بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا نہیں چاہیے حضور نے اپنی صرف سے بتایا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کو کھڑے ہو کر عزت دے رہا ہوں تو میرے امتیوں تم بھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو ایب نہ سمجھو بیٹیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو کہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام بھی بیٹیوں والا ہوں حضور علیہ السلام اپنی شہدادی کو کھڑے ہو کر عزت دیا کرتے اور اس کے بعد جس جگہ پر حضور علیہ السلام بیٹے ہوتے اس جگہ پر بیٹھنے کے لئے جگہ دا فرماتے یہ بھی دیکھیں عزت دینے کا میار ہے اور عزت دینے کا انداز ہے اور پھر میرا آقا فرماتے لوگو جان لو لوگو جانو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عزیت دی اس نے رسول اللہ کو عزیت دی اور جس نے رسول اللہ کو عزیت دی اس نے اللہ کو عزیت دی اور جس نے اللہ کو عزیت دی اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام آپ سے بھی محبت فرماتے تھے اور آپ کی اولاس سری بہت محبت فرماتے تھے آپ اگر حدیث قصہ ایک مشہور حدیث شریف ہے یمنی چادت کی ایک حدیث شریف بڑی مشہور ہے جس کو حدیث قصہ کے نام سے جائے وہ محدیشین یاد کرتے ہیں بہت ساری کتب کے اندر جہاں حدیث آپ کو ملے گی حدیث کا انداز کیا ہے حدیث ہے کیا محدیشین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے اور حدیث قصہ کا انداز یہ ہے نبی کریم علیہ السلام ایک بار جناب سیدہ فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک یمنی چادر کو اپنے اوپر اوڑ لیا اور آرام کرنے لگے میری ماں جناب سیدہ مخدوم ایک کائنات جناب سیدہ فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں حضور کا چہرہ اس دن چودہویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور حضور علیہ السلام میرے گھر پر یمنی چادر کو اوڑ کر آرام کر رہی تھے اتنے میں امام حسن مجتبہ کم سنہ ہے دوڑتے ہوئے آئے گھر میں اور آتی اپنی امی جان کو کہنے لگی امی جان نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے کہ نانا جان تشریف لے کر آئے تو جن مخدوم ایک کائنات نے کہا ہاں نانا جان آرام کرنا ہے اور امام حسن مجتبہ دوڑتے ہوئے آئے اور اسی چادر کے اندر جس چادر کے اندر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اس چادر کے اندر چلے گئے اب امام حسین علی وقام رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے بھی اس طریقے سے گفتو کی اور وہ بھی امام حسین امام حسن کے ساتھ اس چادر کے اندر چلے گئے نبی کریم علیہ السلام نے جناب علیہ مرتضاء کو بھی اس چادر نے بولا لیا اور اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ کو بھی اس چادر ملے لیا اور جمع کرنے کے بعد کہا یا میرے مولا یہ میرے اغلبیت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر اور جو ان سے بغض رکھے جو ان سے دشمنی رکھے وہ میرا دشمن ہے ان کا دشمن میرا دشمن انہوں کو عذیت پہنچانے والا مجھے عذیت پہنچانے والا اور پھر فرمایا اے اللہ میری اس اغلبیت کو رج سے نپاکی سے اور گناہوں سے دور رکھ یہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس چادر میں ہیں کتنے لوگ سرکار دعالم علیہ السلام گرنا شروع کریں دوسرے جناب حضرت علی مرتضہ شیر خدا تیسری جناب مخدومہ کائنات جناب سکیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ چوتے امام حسن مجھتبہ اور پانچویں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ یہ پانچ ہوئے اس حدیث کے لسبت سے ان پانچوں کو پنجتن کہا جاتا ہے پنجتن یعنی وہ پانچ تن جو پاک ہیں نفیس ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی یہ پانچ جو ہیں وہ اس عالم کی جان ہیں اس عالم کے لیے رحمت کا باعث ہیں یہ پانچ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو رجل سے دور رکھ تو کچھ مفسرین نویان کیا کہ اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے وہ سورة العزاب کے اندر آیت نازر فرمائی جس کو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں مقدمے کے طور پر پڑھا تھا انما یرید اللہ اے حبیب آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ کی اہل بیس سے گندگی کو دور کر دے ویتاہرکم تطہیرہ اور آل محمد کو طیب و طاہر و پاک و صفاف کر دے آپ کا رب چاہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے خود دعا کر رہے ہیں رب جعلی مقیم السلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فردی و لی والدی الہی مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا میری شریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور یہاں حضور ایسی اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں حادث کریمہ اس پر شاہد ہیں تو جواب بھی رب العالمین کی جانب سے قرآن میں آ رہا ہے انما یرید اللہ آپ کا رب بھی یہی چاہتا ہے آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کی اولاد پاک ہو جائیں آپ کا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد سے گندگی کو پاک کر دے اور آپ کی آل کو آپ کی گھر والوں کو آپ کے خاندان والوں کو طیب و طاہر و یطاہر و کم تطہیرہ پانک صاف شفاف کر دے جنب سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے گی میری بیٹی خاتون جنت ہے یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کے شہزادی امام حسن حسین فرمائے سیدہ شبابی اہل الجنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو کیا تلقین فرمارا ہے اور اسلام کتنے اعتدال کا اور کس عدل کو حکم دیتا ہے کہ ایک بڑے گھنانے کی عورت نچوری کر لی اب اس پر حد لگی کہ اس کے ہاتھ کو کار دیا جائے اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کیونکہ میری وائس آف آئیشیا کے توصل سے یہ بات صرف ہمارے پاکستان ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ امریکہ دبائی اور دیگر کئی ممالک کے اندر ہماری یہ ٹرانسویشن دیکھی جا رہی ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کیونکہ یہ میں نے بات اس روایت کو چھیڑا ہے تو کوئی یہ سوچیں اسلام میں اتنی سخت سزا ہاتھ کار دی جائے اسلام دیکھیں سب کو ہاتھ کارنے کا یا سب کو معذور کرنے کو گم نہیں دیتا اسلام ٹرائلر دکھانا چاہتا ہے پورے معاشرے کو اسلام چاہتا ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرے اس کو ایسی سزا دے دی جائے کہ دوسرے لوگ اس سزا سے عبرت پکڑیں اور پھر آنے والے دور میں کوئی وہ بندہ اس جرم کرنے کا سوچے بھی نہیں اسلام جلسے اس جرم کو نکالنا چاہتا ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تمام انسانیت پر ظلم کر دیا جائے اور لوگوں کو معذور کر کے چھوڑ دیا جائے لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی سوسائیٹی کے اندر جرم کی ابتدا کرے جرم کو شروع کرنے والا ہو جو آدھی مجرم بن جائے اور جرم کا ابتدا کرنے والا ہو یقین ان ابتدا کرنے والے کو اگر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آگے جرم کو پرموٹ کرے گا اور آگے جا کر بتائے گا دیکھو کہ میں نے بھی بتا نہ جانے کتنے چوریاں کی ہیں لیکن آج تک کوئی مجھے سزا نہیں دے سکا تو اب بتائیے وہ اور چور پیدا کرے گا اور معاشرے میں خرابی بڑھتی رہے گی اس لیے اسلامی سزائیں سخت اس وجہ سے ہیں کہ ایک بندے کو دے دی جائے تو پورا معاشرہ صدر جائے حضور علیہ السلام پی بارگاہ کے اندر ایسا ہی ایک معاملہ پیش کیا گیا ایک بڑے خاندان کی نامی گرامی عورت نے جا ہے وہ چوری کر لی حضور علیہ السلام پی بارگاہ کے اندر مسئلہ آیا اور کہا یا رسول اللہ وہ بڑے خاندان والی ہے اس کا خاندان بہت عالی ہے اب اس سے صدا ہوگی تو پورے معاشرے کے اندر ان کی بدنامی ہوگی تو اس کے لیے کچھ ریلیف دیا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے حضور جلال میں آئے کہ جب کوئی بڑے گھنانے کی عورت کوئی بڑے گھنانے کا عورت چوئی کرتا تو تم میرے پاس آ کر شفارش کرواتے ہیں خدا کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی جب بھی میرا فیصلہ یہی ہوتا یہ اسلام کا عدل ہے آج ہمارے ہم مسجد کے اندر چپل چوری کرنے والے کو تو بیچارے کو اس کے بال بھی کار دیا جاتے ہیں اس کو مارا بھی پورا علاقہ مارا جاتا ہے لیکن جو بڑے بڑے چور ہیں جو بڑے بڑے خاندانی چور جن کے لباس جو حکمران بن کر چوریاں کرتے ہیں لوگوں کے ماں لغصب کرتے ہیں آج لوگ ہمیں ہماری مجالش کے اندر انہی لوگوں کو زینت دیتے ہیں تو ہم نے بھی ایک میار یہ بنا لیا ہے کہ اگر چور غریب ہے تو اس کو مارا جائے گا چور غریب ہے تو اس سے مضمون سمجھ جائے گا بڑے بڑے چوروں کو تو ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہاں پر اسلام عدل کے درست دیتا یہاں اسلام کے فرمارہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی میرا فیصلہ یہی ہوتا حضور علیہ السلام اپنے گھرانے والوں کو بھی اسلام میں عدل کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر گھر کی بات بھی آئے اسلام سب کر یہ ایک ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑھ کر عزت والا ہے جو تقوی والا ہے وہ سب سے بڑھ کر تقوی والے اغلبیت ہیں یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور حضور علیہ السلام کا فیصلے سب گنینک ہیں اور اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے جناب اس سے کتا پاک کی شادی کی جناب مولا علی عمرتدہ شیر خدا کرم اللہ حضور کریم سے اور اگر آپ جہاز کی تفصیل میں جا ہے تو چند چیزیں چند چیزیں اگر آپ دیکھیں آج جہاز کی وجہ سے بچیوں کو شادیوں سے روک دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جہاز اتنی بڑی لانت بن چکا ہے کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے بیٹے والے کہیں رشتہ لے کر جاتے ہیں تو ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں کہ بھئی فلیٹ دیا جائے گا کاروبار شیٹ کروا کر دیا جائے گا دیگر چیزیں اب جس کی چار بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں بیٹا ہے ہی نہیں وہ بیچارہ باپ تو پوری زندگی میند سے کما شاید اس لیے رہا ہے کہ آخری وقت میں جب بیٹیوں کی شادیاں کرے گا تو وہ زیرو پر آ جائے گا اور ساری دولت اسے جہاز میں دینا پڑ جائے گی حضور علیہ السلام کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے امام حسن حسین جو کہ شبابی آل الجنہ ہیں سردارے نوجوانے انہیں جنت ہیں ان کی والدہ ہیں حضور علیہ السلام دو عالم کے مالک مختار ہیں ان کی شہزادی ہیں ان کی جہاز کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سادہ جہاز ہے اور یہاں تک کہ حضرت علیہ مرتضی پوچھا گیا علیہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تو آپ کے پاس ایک زرہ تھی جسے جنگ کے دوران پینا جاتا ہے آپ بزار میں گئے اور کہا حضور میرے پاس تو یہ زرہ ہے اور بزار میں لے جا کر اور اس کو بیچیا تو یہاں خریدنے والے کون ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے چار سو یا پانس سو درم کے اندر اس زرہ کو خریدا اور خرید کر زرہ رکھ لی اور زرہ رکھ کر جو ہے وہ چار سو پانس سو درم جو ہے وہ حضرت علیہ مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حوالے کر دیئے جس سے آپ کے تمام شادی کے خراجات مکمل ہوئے اور پھر وہی زرہ جو حضرت عثمان نے خریدی تھی اپنے دوست سے وہ محبت نبھائی کہ اس زرہ کو توفے کے طور پر حضرت علیہ کے باس واپس لے گئے تو حضرت علیہ نے کہا عثمان کہ تو میں تم بیچ چکا ہوں فرمایا جو بیچ دیا اس کی میں نے قیمت ادا کر دی ہے یہ عثمان کی طرف سے اپنے یار کی طرف سے اپنے دوست کی طرف سے شادی کے طور پر اس کو قبول فرمائی اتنی محبت آپ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کا جہز کتنا سادہ ہے اور یہ عمت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے شادی ہم نے مشکل بنا دی ہیں شادی ہم نے مشکل بنا دی ہیں بچیاں ہم لوگوں ماباپ کو یہ قبول ہے کہ بچیاں گھروں پر بیٹھی رہ جائیں تیس پیتنس چالیس چالیس سال کی بیٹیاں گوانی بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی روکا گیا ہے جناب والا جہز کی وجہ سے وہ رکی رکی ہوئی ہیں اور آپ سادگی کا یہ مار دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر نبی کریم علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے ہیں اور امیر امیر شہاوے کرام علی مردوان موجود آئے ہیں کہ جو اگر حضور علیہ السلام اشارہ بھی دیں اشارہ بھی کریں تو نجانے کتنا درجن و جہز اور نجانے کتنی نعمتیں جہز میں جا سکتی ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے گھر سے اپنے کردار کو اپنی شیرت کو واضح کیا کہ دیکھو میں تمہارا آقا ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شیرت سے ہمیں بتایا اور پھر دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو ام المومنین جناب السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ فرماتی ہیں اور دیگر محدیسی نے اس عدیس کو روایت کیا جب شادی ہو گئی تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ جناب السیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ لہلہ چکی اپنے آپ آتوں سے پیچھا کرتی ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں پر چھانے ہو گئے ہاتھوں پر چھانے ہو گئے حضرت علیہ مرتضہ صحر خدا رضی اللہ تعالیہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ غلام کچھ کنیز باٹ رہے ہیں جا کر فاطمہ تم اپنے لئے بھی کچھ لے آؤ کوئی کنیز لے آؤ تاکہ تمہارے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرے جناب السیدہ پاک گئی اور جا کر دیکھا کہ وہاں تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کے اندر غلاموں کے اندر کنیزوں کو اور غلاموں کو باٹ رہے ہیں جب وہاں رش دیکھا تو رش دیکھ کر واپس آگئی حضور علیہ السلام کو خبر جناب سیدہ عائشہ نے دی کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کنیز لینے کے لیے تاکہ وہ کاموں میں ہاتھ بٹا دے آپ کی خدمت میں آئی تھی اور رش دیکھ کر واپس چلے گئی حضور علیہ السلام تمام غلاموں کو اور تمام کنیزوں کو اپنے صحابہ میں باٹ کر جب یہ بات سنی تو سیدھے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے وہ جا کر کہا فاطمہ میری بیٹی میری شہزادی کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تجھے غلاموں سے اور کنیزوں سے بھی زیادہ کفایت کرے اب یہاں بیٹی بھی صابرہ ہے بیٹی بھی ڈیمانڈنگ نہیں ہے بیٹی نے دیکھا جب حضور علیہ السلام اس سے بہتر چیز بتا رہے ہیں تو کہنا لگی میرے بابا جان میرے جانا پر فدا ہو ضرور بتائی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اے علی جب تم بستر پر جاؤ تو تیتیس مرتبہ 33 ٹائمز تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ عمل کرنا تمہیں غلاموں اور کنیزوں پر کفایت کرے گا یہ عمل کرنا تمہارے لیے ان سے زیادہ بہتر رہے گا اب بتائیے ایک باپ آج کے دور کے اندر بھی اپنی بیٹی کو اگر کچھ دینا چاہے انمول گفت دیتا ہے کائنات میں انمول گفت ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے اب بتائیے حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو جو گفت دے رہے ہیں وہ گفت کونسا دے رہے ہیں تسبیح فاطمہ حدد سیدہ کو یہ عطا ہوئی تو 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اس تسبیح کو کیا کہتے ہیں تسبیح فاطمہ یہ جناب سیدہ فاطمہ کے توصر سے امت تک مہنچی ہے اور یہ تسبیح اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ میں نے دنیا میں مثال سے آپ کے سامنے واضح کیا بلا تشبیح بلا تمثیر حضور کی ذات تو بڑی عالی ہے مخدومہ کی ذات تو بڑی عالی ہے ہم دنیا کی مثال سے کیا اس کو کمپیر کریں لیکن سمجھانے کے نہیں ارز کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک باپ اپنی بیٹی کو آپ خود سوچیں دنیا کی سب سے قیمتشے اور جتنی اس کی استطاعت ہوگی اپنی استطاعت مہنت ہے وہ سب سے عالی چیز اپنی بیٹی کو دینا چاہے گا اب وہ تو حضور دو عالم کے مالک کے مختار ہیں عمر آقا قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام عالم کے لیے رحمت ہے اور آپ یہ دیکھیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کو کیا دے رہے ہیں اپنی شہزادی کو کہہ رہے ہیں کہ تصمیح فاطمہ پڑو تو آپ کو اس پرام کے توسر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ بھی تصمیح فاطمہ کمامول بنا لیجی یہ جناب سیدہ پاک کے صدقے سے ہمیں یہ تصمیح بھی لی ہے اور اس کی آپ بڑی برکات دیکھیں گے اگر گھروں میں رشتوں کے وسائل ہیں جناب سیدہ فاطمہ تصمیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی گھروں میں فاتحہ دلوائیں اور تصمیح فاطمہ کمامول بنائیں اور پھر اللہ کی بار کے ہمیں جناب سیدہ فاطمہ تصمیح سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کریں کے صدقے ہماری بچیوں کے مقدروں کے اروج و بلندی عطا فرما اور پھر دیکھیں ایک لطیف نکتہ سنیئے آپ نے سنوے اگر تو بڑی کومن بات ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اب سنیئے بڑا لطیف نکتہ سرکار دو عالم علیہ السلام کون ہے وما السلال کا اللہ رحمت اللہ العالمی حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہے اور حضور تمام عالم کے لیے رحمت ہے لیکن حضور کے لیے رحمت کون ہے فاطمہ جو ہستی تمام عالم کے لیے رحمت ہے فاطمہ بیٹی بن کر اس ہستی کے لیے رحمت ہے کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں سیناب شیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے ام الممین جناب سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وسال کے وقریب آیا تو حضور علیہ السلام نے جناب سیدہ پاک کو بلایا وہ جناب سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے کان میں کوئی جملے کہے جس کو سن کر جناب سیدہ فاطمہ تزارہ رونے لگی اور تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے کوئی جملے اور کہے تو جناب سیدہ فاطمہ تزارہ مسکرانے لگی جناب سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تمام گفتگو کے بعد اکیلے میں جنب سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے بابا جان نے آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ پہلے رونے لگی اور پھر بعد نے مسکرانے لگی تو آپ نے کہا کہ یہ باپ اور بیٹی کے راز کی باتیں ہیں میں بتا نہیں سکتی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ تو بتا دو وہ باتیں کیا تھی راز کی جو حضور نے کان میں کہی تو پہلے تم نے رونے لگی اور جب بعد میں کہا تو تم مسکرانے لگی تو جناب سیدہ پاک فرمانے لگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ ہر سال رمضان میں جبرائیل مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں اور اس سال رمضان میں جبرائیل نے مجھ سے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا اور میں اس سال جانے والا ہوں اس سال میرا وسال ظاہری ہونے والا تو جب میں نے حضور نے مجھے یہ خبر دی میرے بابا نے کہ وہ جا رہے ہیں تو مجھے رونا آیا اور میں رونے لگی جب میں رونے لگی تو سرکار دعال علیہ السلام نے پھر میرے کان کے اندر فرمایا کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں کے اندر تم آکر مسجل ہوگی اور یہ بتا دیا کہ حضور کے بعد سب سے پہلے میرا وسال ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جو علم غیب پر محیط تھا وقت آنے سے پہلے وقت کی خبر دے دینا یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے آلہ حضرت فرمایا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرونوں درود طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کرونوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرونوں درود آلہ حضرت عصیم المرتبت نے فرمایا کہ جب خدا جو سب سے بڑھ کر غیب آزم ہے جب وہ نہیں چھپا تو پھر دنیا کے غیب آپ پر کیسے چھپ سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دی اور فرمایا میں جانے والا ہوں اور میرے فوراں بعد سب سے پہلے فاطمہ تم مستحقے ملوگی اور حضور علیہ السلام کے وسال ظاہری کے چھے مئنے بعد تین رمضان الببارک جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا وسال ہوا اور جنت البقی کے اندر آج بھی ان کا مزار شریف اپنی تجلیات کو بکھر رہا ہے ترکی کے زمانے کے اندر جب سلطنت عثمانیہ تھی جنت البقی کے اندر جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا مزار تھا جس پر ایک گمبت بھی واقع تھا سلطنت عثمانیہ کے جانے کے بعد جب دوسری گورنمنٹ آئی دوسری حکومت آئی اس نے جنت البقی میں صحابہ کرام علی مردوان کے مزارات پر اور یہاں تک کے اہل بیت کے مزارات پر اور یہاں تک کے حضور کی پیاری شہزادی کے مزارات پر بھی معاذ اللہ معاذ اللہ بلدودر چلائے اللہ تعالیٰ بے عدبوں کو اور غستاخوں کو نس و نابود فرمائے کہ جو اہل بیت کو تقریف دیتے ہیں اور جنہوں نے اہل بیت کے مزارات کی بے حرمت ہی کی تو میں ارز کر رہا تھا کہ جناب اس سے گیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ اللہ علیہ کا وصال تین رمضان کو ہوا اور تین رمضان مبارک یعنی آج وائس آف ساؤت ایشیا کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے ان کی سیرت پچند پہلو گفتو کی ہیں اور شاعر نے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے پروگرام میں ہماری انتظامی ہمارے چینل والے اور میں کیا بات کروں ان کی اس محدود وقت میں ان کے شان بڑی عرفہ والا ہے وہ شاعر نے کہا کہ حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہیں عرش مواللہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات مقام فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جشم حسین اور غسن پھول اور پھر میں وہی بات کہوں گا جو میں نے آغاز میں کی کہ آؤ سلام کریں آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال جس نے دیا زمانے کو غوپیر سگید نصیر الدین نصیر گولڑوی نے تو بڑی خوبصورت بات کی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو سرور دعالم کا جو رب دعالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے تو آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب سے اگزارش ہے کہ آپ تمام احباب اپنے گھروں کے اندر جناب سیدہ پاک کی شیرت کو اپنی بچیوں تک پہنچائیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالی ہماری خواتین کو جناب سیدہ فاطمہ دزہرہ سلام اللہ علیہ کی شیرت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا نصیب فرمائی اور ان کے صدقے جن کو رب نے بیٹیوں سے نمازہ ہے جن کی بہنیں ہیں جو کواری بچیاں ہیں جن کے رشتے کے مسائل ہیں ہم اس چینل میں بیٹھ کر ان کے لئے دعا گوئے ہیں کہ مخدومہ کائنات کا صدقہ جناب سیدہ پاک کے صدقے ان کے تفائل اللہ تعالی تمام بچیوں کے اور تمام بہنوں کے مقدروں کو عروض بخشے اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کرتے ہیں فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے ہم دعا کر چلے